اسلام علیکم دوستو امیدے آپ سب خیرس سے ہوں گے گرین لائن ایکسپریس جو حالی میں اس سال جنوری میں چلی تھی اس کے متعلق ایک چھوٹی سی ویڈیو میں تفصیلی معلومات آپ کو دینے کی کوشی کر رہا ہوں یہ ٹرین کراچی سے اسلامباد مارگلا ریلوے سٹیشن تک چلتی ہے اور درمیان میں اسے جو اسٹیشن ساتے ہیں وہ یہ ہیں فائیوپ گرین لائن رات کو ساڑھے دس بجے کینٹ ریلوے سٹیشن کراچی سے روانہ ہوتی ہے اور اس کا جو پہلا ریلوے سٹیشن آتا ہے وہ آتا ہے ہیڈراباد اس کے بعد روڑی پر یہ تیس منٹ کا اسٹاپ کرتی ہے عملہ وغیرہ چینج ہوتا ہے اور ٹرین میں پانی بھی بھرا جاتا ہے روڑی کے بعد اسٹیشن آتا ہے باول پر پھر خانے وال پھر لاور پر یہ اسٹاپ کرتی ہے اور اس کے بعد چکلالا ریلوے سٹیشن آتا ہے پھر راول پنڈی اور آخر میں مارگلا ریلوے سٹیشن اسلامباد اسی طرح سکس ڈاؤن گرین لائن جو سوہ تین بجے دن کو روانہ ہوتی ہے اسلامباد سے وہ پہلا اسٹاپ راول پنڈی پھر کرتی ہے پھر چکلالا اور اس کے بعد لاور لاور کے بعد خانے وال پر اسٹاپ کرتی ہے پھر باول پر اس کے بعد روڑی ریلوے سٹیشن پھر ہیدراباد اور ہیدراباد کے بعد یہ ڈرگ روڈ ریلوے سٹیشن پر اسٹاپ کرتی ہے جہاں پائے اب نہیں کرتی یعنی جاتے ہوئے کراچی سے گرین لائن ڈرگ روڈ پر اسٹاپ نہیں کرتی لیکن جب سکس ڈاؤن آ رہی ہوتی ہے تو ڈرگ روڈ پر اسٹاپ کرتی ہے اور پھر آخری اسٹاپ اس کا کینٹ ریلوے سٹیشن ہوتا ہے تو اب آئیے اس کے قرائےوں پر کچھ بات کرتے ہیں قرائے اس کا راول پنڈی اور اسلام بات تک یعنی کراچی سے راول پنڈی یا اسلام بات تک جو قرائے آئے وہ یہ ہے ایسی بزنس کا نو ہزار پاش سو پچاس روڈ پہ اور ایسی اسٹینڈر کا سات ہزار چار سو پچاس روڈ پہ جبکہ اکانومی کلاس کا اس کا قرائے آئے بیالیس سو روڈ پہ برت کا اور سیٹ کا اکتالیس سو روڈ پہ اس کے ساتھ اگر آپ پارلر کار میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا قرائے آٹھ ہزار پانچ سو روڈ پہ کراچی سے لاہور کا قرائے دیکھیں تو کراچی سے لاہور یا لاہور سے کراچی جہاں بھی آپ سفر کریں تو بزنس کلاس میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو نو ہزار روڈ پہ اس کا قرائے ایسی اسٹینڈر میں سات ہزار ایک سو پچاس روڈ پہ پارلر کار میں آٹھ ہزار ایک سو اور ایکانومی کلاس میں چھتیس سو اور اب جو اہم بات ہے کہ اس میں سولیات کیا ملتی ہے تو سولیات سب سے بڑی تو یہ ہے کہ یہ ٹرین ہمیشہ وقت پر پہنچتی ہے اور اس کا جو ریک ہے نئی چائنیز کوچس کے ساتھ بنا ہوا نیا ریک ہے ساری ٹرین نئی ہے اور اس میں ہر وقت صفائی ہوتی رہے دی ہے آپ کو اندر کا ماحول بہت ہی خوشگوار ملتا ہے اگر آپ ایسی پالر میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سیٹ کے سامنے لگی ہوئی LCD ملے گی headphone ملے گا جس سے آپ اپنی پسند کے ویڈیوز اور آڈیوز دیکھ یا سن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایسی اس میں بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے اور چاروں کلاس میں یعنی ایکانومی کلاس بزنس کلاس ایسی سٹینڈر کلاس اور ایسی پالر کلاس ان چاروں کلاسز میں آپ کو تین وقت کا کھانا مفت فرام کیا جاتا ہے یعنی ٹرکیٹ میں جو ٹرکیٹ میں نے آپ کو بتائے اس کی قیمت میں آپ کو تین وقت کا بہترین کھانا دیا جاتا ہے یہ رویل سوئیز کانٹریکٹ دیا گیا ہے یعنی یہ ٹرین میں کھانا بنتا نہیں ہے یہ بنا بنا ایک فائیو سٹار ہوتل سے آتا ہے یہ کانٹریکٹ دیا گیا ہے رویل سوئیز کو رویل سوئیز نامی کمپنی ہے اس کو یہ کانٹریکٹ دے دیا گیا ہے تو کھانا یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اسٹیشنوں سے ملتا ہے یا ٹرین میں جیسا بناتے ہیں ایسا نہیں کھانا ایک نمبر ہوتا ہے اور زبردست کھانا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو ناشتہ اور دو وقت کا کھانا بھی ملتا ہے چائے بھی ملتی ہے اور دوسری کچھ جوس وغیرہ وہ بھی ملتے ہیں تو اوہرال دکھا جائے تو ایک بہترین ٹرین ہے جو کراچی اور اسلامباد کے درمیان شروع کی گئی ہے پاکستان کے کئی شہروں سے ہوتی ہوئی جاتی ہے تو اب ہمیں بھی چاہیے پاکستانی عوام کو کہ ہمیشہ تھوڑے قرائے کی طرف نہ دیکھیں اچھی ٹرین پر سفر کریں اور حالی میں میں نے سفر کیا تھا اس میں تو کافی لوگ سفر کر بھی رہے تھے ایکانومی کلاس تو فل تھا اور باقی کلاس بھی فل تھے لیکن پارلر کار میں لوگ مجھے کم نظر آئے ایک کوچ بھی ہٹا دی گئی ہے پہلے دو کوچز لگتی تھی اب ایک لگتی ہے لیکن اس میں بھی کم لوگ تھے تو دوستو یہ کچھ معلومات تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں میں چاہتا تھا کہ چھوٹی سی ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ ہم نے بڑے بڑے ویلوگس اس کے اوپر بنائے ہوئے ہیں ایک مہنا ہو چکا ہے اس ٹرین کو بہال ہوئے تقریبا لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر اس میں تفصیلات بتا دی جائے جو لوگ ویلوگس نہ دیکھنا چاہتے ہوں صرف تفصیلات جاننا چاہتے ہوں تو اس کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہوں میں دیا آپ کو یہ میری کوشش پسند آئی ہوگی لائک کریں اور کمیٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اس کے مطلب کوئی سوال ہو وہ بھی آپ کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی